تو دوستو ہم لوگ بس مدرسے پہنچنے ہی والے ہیں یہی وہ مدرسہ ہے جس کی آج ہم لوگ زیارت کریں گے دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہوئے ہیں ماشاءاللہ شاید ہی آپ لوگ نے ایسا مدرسہ اس سے پہلے کہیں دیکھا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہو کیا خال ہے دوستو ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں حافظ محمد نظمام الحق آپ لوگ کا پھر سے ایک نئے ولوگ میں خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس ولوگ میں ہم اہل سنت والجماعات کے ایک بہترین مدرسے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت مزا آئے گا کیونکہ میں بہت کچھ بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کر دے ہیں دوستو ہم لوگ بس مدرسے پہنچنے ہی والے ہیں یہی وہ مدرسہ ہے جس کے آج ہم لوگ زیارت کریں گے دیکھیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کے آنکھوں کے سامنے وہ مدرسہ نظر آرہا ہے چلیے دوستو ہم لوگ چلتے ہیں اس مدرسے کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ مدرسہ اندر سے آخر ہے کیسا اس مدرسے کا نام ہے الہد مدرسہ جامیت الاسلامیہ الہد اس کا نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں کی جو بانی ہیں ان کے جو والدیں محترم تھے انہی کے نام سے یہ مدرسہ چل رہا ہے تو ان کا نام الہد ہے ان کے ہی نام کے وجہ سے اس مدرسے کا نام الہد مدرسہ جامیت الاسلامیہ پڑھا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ پانی پینے کا انتظام ہے یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں سڑک یہ سڑک بہت لمبی ہے اور ادھر بھی یہ گئی ہوئی ہے تو اس راستے پہ آپ کو کوئی بھی گھر نہیں ہے بس ایک یہی مدرسہ ہے اس وجہ سے یہاں پہ پانی پینے کا انتظام بھی تھا مگر لوگڈن میں مدرسہ بند ہو گیا شاید کسی نے توڑ دیا ہوگا تو ٹوٹ گیا ہے یہ دوستو میں ابھی اسی سائیکل سے آیا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سائیکل لگی ہوئی ہے اور ایک چیز اور دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے دیکھیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث ہے اور ادھر بھی دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے اسے بھی ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے مرد تھوڑا مٹ گیا ہوا ہے مرد و عورت پر فرض ہے کتنی پیاری حدیث لکھی ہوئی ہے تو چلیے اس مدرسے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر سے اس مدرسے کو تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسے کا گیٹ کھل گیا ہے اور اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں کافی دنوں کے بعد میں اس مدرسے میں آیا ہوں تو ہم سائیکل یہاں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو چلیے دوستو ہم لوگ مدرسے کی ولوگنگ شروع کرتے ہیں تو ہم شروع کریں گے یہاں سے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کے پانی پینے کے لیے تھنڈا پانی پینے کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہاتھ دھونے کی جگہ واش ہینڈ واش اور بیت الخلا ٹوائلٹ یعنی یہاں پہ ہاتھ دھونے کی جگہ ہے اور ٹوائلٹ ہو در اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ گیسٹ ہاؤس ہے بیمان خانہ یہ گیسٹ ہاؤس بہت ہی خوبصورت ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے دفتر یہاں کے جو نازیم آلہ ان کا نام ہے محبوب عالم عرف گڈو تو یہ دفتر آفیس ہے یہ اور ہم لوگ چلتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی وہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ مدرسہ بنایا گیا ہے یہ سادزا کا روم ہے یعنی تیچرز روم دوستو میں نے ان سے چابی لی ہے اور ہم کلاس روم کو اندر سے دیکھیں گے پہلے ہم لوگ کچھ پیڑ پودے دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت پودھا لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بہت ہی خوبصورت پودھے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مدرسہ بنایا گیا ہے اور یہ بچوں کا کلاس روم ہے یعنی درجہ حفظ کا جو روم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گیا پہلے سے یہاں پہ ہمارے آمیر بھائی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کے پڑھانے کے لیے وائٹ بورڈ ہے پہلے بلیک بورڈ ہوئے کرتا تھا وائٹ بورڈ چلتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہوئے ہیں ماشاءاللہ شاید ہی آپ لوگوں نے ایسا مدرسہ اس سے پہلے کہیں دیکھا ہوگا میں نے تو آج تک میں جتنے مدرسے میں پڑھا ہوں جتنے مدرسوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے آج تک ایسا مدرسہ کہیں نہیں دیکھا ہے کہیں چھپے ہوئے ہو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں درجہ حفظ اور یہ بھی درجہ حفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مدرسہ ہے اور ہم چھت پہ بھی جائیں گے تو آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں اور یہ سٹور روم ہے اس کے اندر کچھرا وغیرہ مدرسہ کا جو بھی جو سمان ہوتا ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے اور ادھر دیکھتے ہیں یہ بچوں کی سائیکل رکھنے کے لیے یہ خاص طور پر یہ جگہ بنائی گئی ہے اور یہ مدرسہ کا بورڈ ہے جو مین روڈ پہ پہلے لگا کرتا تھا لگا رہتا تھا آپ شاید کہ کوئی وجہ سے یہ اندر رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو جب میں اس مدرسہ پڑھتا تھا اس وقت جو گملے آپ دیکھ رہے ہیں سوکھے ہوئے اس وقت ایک گملہ بھی سوکھا نہیں ہوا کرتا تھا یعنی ہر گملے میں پھول تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے اتفال روم یعنی چلڈرن روم یعنی بچوں کا جو اسے روم کہیں لیجئے آپ روم میں تو تالہ لگا ہوا ہے اتفال روم ہے یہ دونوں اور یہ بہت بڑا بڑا روم ہے اندر سے اور میں آپ لوگ کے اس مدرسے کی خاصی دتاتا ہوں کہ ہر بچے کو ایک ایک بیٹ دیا جاتا ہے یہاں پہ سونے کے لیے مدرسے میں تالہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے نا ابھی تھوڑا بند چلنا ہے لوگ ڈن سے پہلے مدرسہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چلنا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائننگ ہال ہے اس کے اندر بچے کھانا کھاتے ہیں ڈائننگ ہال ہے اور یہ مطبخ ہے یعنی کچن روم یہ غسل خانہ ہے بیت الکھلا ہے بچوں کے لیے ہینڈ واش ہے یہ بیت الکھلا ہے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس جانب چار باتھروم ہے یعنی چار ٹوائلٹ ہے اور اس جانب چار باتھروم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ گیزر لگا ہوا ہے یعنی بچوں کو اگر تھنڈی میں گرم پانی کی ضرورت ہے اس کا بھی انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے گیس پنکھا لگا ہوا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کل کا بھی انتظام ہے اور کیا کہتے ہیں بورڈنگ بھی لگا ہوا ہے اس مدرسے میں میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہوگا اب ہم لوگ مسجد کی زیارت کرنے کے لیے مسجد کے اندر جائیں گے ماشاءاللہ یہاں کی جو مسجد ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اس کے اندر ایک ایسا چیز لگا ہوا ہے کہ وہ اس مسجد کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے تو چلیے مسجد کو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کیسا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی مسجد کے باہر کا یہ نظارہ ہے گیٹ لگا ہوا ہے تین تین گیٹ لگا ہوا ہے مسجد کے اندر اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ کم مفتح لی ابوابہ رحمتک اور ادھر لکھا ہوا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورتی مسجد ہے اور ہم لوگ اندر جاتے ہیں اللہ کم مفتح لی ابوابہ ورحمتک دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ آپ لوگ کتنا خوبصورت یہ مسجد بنایا گیا ہے اور اس میں میری آواز گونج رہی ہے کیونکہ یہ مسجد پورا کھالی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت تحریر کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوستو میں اسی چیز کی بات کر رہا تھا یہ جھومر اتنا خوبصورت ہے اور اس میں لائڈ بھی جلتی ہے بہت خوبصورت یہ جھومر ہے جب رات میں اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ جھومر آن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس مسجد کی کہ میں کیا ہی بتاؤں ایک بارہ آپ پورے مسجد کو دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور پھر آگے کی ولوگنگ کرتے ہیں اور ادھر ایک جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے یہ پیچھے سے مسجد کا نظارہ ہے ایک بہت بڑا جنریٹر رکھا گیا ہے اس مدر سے میرنیوٹر کا بھی انتظام ہے جنریٹر بھی رکھا گیا ہے دوستو آپ لوگ کو ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہوں آپ لوگ کو میں امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گا دیکھ ستی ہے وہاں پہ ایک دوستو آپ لوگ چھت پہ چلتے ہیں اور چھت پہ جا کر دیکھیں گے کیا نظارہ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چھت پہ کا نظارہ ہے آپ کو یہاں پہ کوئی گھر دور دور تک نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ مسجد کافی جو ہے نا کھیتوں کے بیچ میں بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ بچے اچھے سے من لگا کر پڑھ سکے اور زیادہ ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ رہ کر کے اپنے علم پر اپنے تعلیم پر زیادہ توجہ دے ہیں مسجد کا جو مینار ہے دیکھ سکتے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ مینار میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگر یہ ولوگ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستو میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے مند میں ایک ڈاؤٹ ہوگا کہ آخر اتنا خوبصورت مدرسہ ہے مگر اس میں بچے کیوں نہیں ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے اس مدرسے میں بہت بچے تھے اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے اسی مدرسے سے دستار بندی بھی لی ہے اور میں نے اس مدرسے میں ایک سال تعلیم بھی حاصل کی ہے یہاں کے جو استاد محترم مولانا محمد اشرف صاحب ہے حافظ وقاری وہ بہت بہترین پڑھاتے ہیں اور بہت ہی اچھے وہ استاد ہیں یعنی انہوں نے میری زندگی میں میرا بہت ساتھ دیا ہے میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں اور ان کی جتنی بھی میں قدر کروں وہ کم ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ مدرسہ ابھی تھوڑا مطلب اس میں ہوسٹل میں رہنے والے بچے ابھی اس میں نہیں ہیں مطلب گاؤں سے ہی بچے آتے ہیں محلے کی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کے من میں بہت سے سوال بھی ہوں گے میں اور بھی چیز نہیں بتایا ہوں کھل کر کے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ایسی ہوتی ہے جو ویڈیو میں نہیں بتایا جاتا ہے تو آپ لوگ کے من میں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور کریں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس کا جواب ضرور دوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو ہر ولوگ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے پھر دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ولوگ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ